امران حکومت کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی آئی ایس آئی نے مراسلے پر تحقیقات کرا لی تھی ڈی ج آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے صاف صاف بتا دیا کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی علامی میں سازش کا لفظ نہیں میٹنگ میں افکری موقف بھرپور طریقے سے رکھتیا گیا تھا احتجاجی مراسلہ صرف سازش پر نہیں دیا جاتا اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں اڈے مانگے جاتے تو فوج کا موقف بھی ایبسلوٹلی نوٹ ہوتا ایٹمی احساسوں کی بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے امران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپشن نہیں دیا تھا سابق وزیراعظم نے خود فوجی قیادت کو بلایا تھا آرمی چیف سے کہا ڈیٹ لوگ ہے بیچ بچاؤ کرائیں اس ملاقات میں تین آپشن پر گفتگو ہوئی امران خان نے تیسری آپشن کو قابل قبول کہا ادم اعتبات واپس لینے پر اسمینہ توڑنے کا کہا آرمی چیف زی آپشن پی ڈی ایم کے پاس لے کر گئے پی ڈی ایم نے کہا ایسا اقدام نہیں کریں گے میجر جنرل بابر افتخار کی پریس بریفنگ یہ بھی بتایا کہ نو اپریل کو کوئی وزیراعظم ہاؤس نہیں گیا سیاسی عمل میں فوج کا کہیں کوئی عمل دخل نہ تھا فوج کون ہوتی ہے کسی کو این ارو دینے والی ایک فوج کون ہے ایک سیئی این ارو سیب سیدک سومڈی سید که جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی اچھا لیٹ می پوٹ dit this thing to rest today once and for all چیف آرمی سٹاف is neither seeking an extension nor will he accept an extension no matter what he will be retiring on the 29th of November 2022 انہوں نے شرکر نہ کرنے کی تووجہ تھی آرمی چیف نے ایکسٹینشن مانگی نہ کبول کریں گے وہ انتیس نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے فوجی ترجمان نے آرمی چیف کی وزیراعظم کی تقریبی حلف پرداری میں شرکت نہ کرنے پر بھی وضاحت کر دی کہا آرمی چیف کی اس دن طبیعہ ٹھیک نہیں تھی آفیس بھی نہیں آئے تھے جس دن وزیراعظم نے حلف لیا سٹاک مارکیٹ اوپر گئی اور ڈالر نیچے گیا یہ ایک طرح کا موشے استحکام ہے جیسے قائم رکھنا ضروری ہے پاکستان کی بقاس صرف اور صرف جمہوریت میں ہے ملک میں کبھی مارشل لان نہیں آئے گا فوج نیوٹرل نہیں اے پولیٹیکل ہے میں نے جیسے کہا کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کافی زیادہ جو مختلق قائدارے ہیں ان کے پاس کافی ایویڈنس آ چکا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جیسے ایو ڈس انفل ایپ کا ایک سلسلہ چلا تھا یہ پاکستان کے ساتھ پندرہ سال سے ہماری فوج بہت بڑا ٹاگٹ ہے اس ڈس انفرمیشن کیمپین کا ایک فوج اچسلف فوج کا اپنا رینک ان فائل اور فوج اور عوام نہ آج تک کبھی تبدیلی آئی ہے اور نہ انشاءاللہ آگے آئے گی فوج کے اندر الحمدللہ کوئی کسی قسم کا کوئی ڈویڈن نہیں ہے اور پوری فوج اپنی لیڈرشپ کے اوپر فخر کرتی ہے فوجی قیادت کے خلاف گھنونی مہم چلائی جا رہی ہے افقاہوں کی بنیاد پر فوج پر الزام کسی صورت فبول نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جینرل بابر افتخار کہتے ہیں سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم میں بیرونی ہاتھ شامل ہیں جس آجس پہلے کامیاب ہوئی نہ اب ہوگی ایجنسیاں دھمچوں کے خلاف دن رات کام کر رہی ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کارروائی کریں آج تمہارے جھوٹ تار تار ہو گئے اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے تم نے خطرناک کھیل کھیلا نسی جیسی سنجیدہ فورم کو سازشی ڈرامی کے لیے استعمال کیا ایبسلوٹلی نوٹ کا جھوٹا نعرہ ان اڈوں کے لیے لگایا جو کبھی مانگے ہی نہیں گئے تھے مریم نواز کی عمران خان پر سخت تنقید این آروں کے لیے اسٹابلشمنٹ کے ترلے کیے جھوٹ بولا کہ انہوں نے آپشن دیئے تھے وقت آ گیا ہے کہ تمہارے ایک ایک جھوٹ کا محاصبہ کیا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے بلاول گھٹو زرداری کا رتے عمل کہا ملکی مسائل کا حل جمہوریت جمہوریت اور مزید جمہوریت ہے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے وہ جمہوریت اور آئین کا ساتھ دے اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس کا تیس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا اکبر اسبابر کو کیس کی کارروائی سے الگ کرنے کی پی ٹی آئی کے درخواست بھی مسترد ممنوع فارن فنڈنگ کیس نومبر دوہزار چودہ سے الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے یہ سب غصلہ ہے کہ آپ نے ایک ہی فوٹوکاپی فارم پر کرا کے قائدی ہم نے اسطیفہ دے دی ہیں جو حقیقت یہ ہے کہ قانون کے مطابق لکھا گیا ایک اسطیفہ بھی پی ٹی آئی کے جانب سے سپیکر کے دفتر کو موصول نہیں ہوا کچھ ردی کے طاغذ ضرور موصول ہوئے جن کی کوئی قانونی حصیت نہیں قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں ملتوی کیا گیا حکومتی وفقی سیکٹری اسمبلی سے ملاقات اسمبلی اجلاس ملتوی کرنے پر تحافظات کا اظہار خورم دستگیر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے اسطیفے قانونی طور پر ردی کے سوا کچھ نہیں قاسم سوری کا اجلاس تاخیر سے بلانے کا اقدام اسلامباد ہائی کورٹ میں چالنج چیف جسٹیس اتر نینلہ کی سربراہی میں لارجر بینچ کل سماد کرے گا کشمیر کی تبدیلی میں تبدیلی وزیر آزم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے گزشتہ رات عمران خان سے ملاقات کی اور آج استیفہ دے دیا اپنا استیفہ صدر کو بھیجوا دیا عبدالقیوم نیازی نے استیفہ سے پہلے پانچ وزیروں اور ایک مشیر کو مس کنڈکٹ اور بدنوانی پر کابینہ سے نکال دیا تھا لورڈ شیڈنگ کی وجہ بجلی کی کمی نہیں نہ اہلی نکلی وزیر آزم کی زیر صدارت بجلی کی لورڈ شیڈنگ پر اجلاس میں ہوش شبہ انکشافات اٹھارہ پاور پلانٹس پنی خرابی جبکہ سات ایندھن کی ادم دستیابی کے باعث بند ہیں شہباز شریف نے پریشان کن موشی آشاریوں پر اظہار تشویش کر دیا موشی ٹیم کو معیشت کی بہتری کے لیے لاحی عمل بنانے کی ہدایت وزیر آزم نے پینشن میں دس فیصد اضافے کی منظوری دے دی پیٹرول مہنگا کرنے کے لیے دھماکے دار تجاویز پیٹرولیوم دیویجن کو ارسال اگرہ نے لیوی اور جی ایس ٹی کے حساب سے دو تجاویز بھیج دیں ڈیزل 51 روپے اور پیٹرول 21 روپے فی لیچر مہنگا کر دیا جائے دوسری تجویز یہ ایک ڈیزل 119 پیٹرول 23 روپے فی لیچر مہنگا کیا جائے حتمی منظوری وزیراعظم شہباز شریف دیں گے میٹرو بس کا منصوبہ التوا کا شکار کیوں ہوا منصوبے کی تکمیل میں چار سال کیسے لگ گئے وزیراعظم کا پشاور مورتہ اسلامباد ائرپورٹ میٹرو بس منصوبے میں تاخیر کی تحقیقات کا حکم اسلامباد میٹرو بس منصوبے کو تین راستوں سے موٹروے سے جوڑنے کی ہدایت شہباز شریف بولے اسلامباد میٹرو بس منصوبے پر التوا کا کوئی جواز نہیں بنتا یہ قوم کا پیسہ ہے تحقیقات کرانا ضروری ہے رمضان نے میٹرو بس میں مخت سفر کا اعلان ڈیپٹی سپیکر کے اختیارات بحالی کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلین سماعت کے لیے منظور آئین ڈیپٹی سپیکر کو وزارت آلہ کے انتخاب اور اجلاس کی صدارت سے نہیں روکتا جو مرضی ہو جائے ہم آئین اور قانون سے باہر نہیں جائیں گے بتائیں چیف جسٹس کے آرڈر کے کس حصے سے متاثر ہیں جسٹس جواد حسن کا پرویز الہی کے وکیل سے استفسار بریشٹر علی زفر نے دلائل دیئے پارلیمنٹ میں عدالتوں کو مداخلت کا اختیار نہیں کیا عمران خان کے خلاف تحقیقات ہوں گی صحافی کا چیئرمن نیپ سے سوار جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال بولے کیا ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہو رہی یہ بھول جائیں کہ نیپ کی کسی کے ساتھ کوئی وابستگی ہے چیئرمن نیپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نیپ کی ریکاوری کے حوالے سے بریفنگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھولٹریٹ کیس کی تفصیلہ طلب کر لی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ برقرار انٹر بینک میں ڈالر تیرہ پیسے سستہ ہو کر ایک سو اکیاسی روپے انہتر پیسے پر بن پیری کے ادم اعتماد کے بعد ڈالر اب تک چھے روپے انچاس پیسے سستہ ہو چکا ہے موسیقی